بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو مجرب دیسی مسکے کے جانب سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو بالوں کے متعلق ہے کیونکہ بالوں کا مسئلہ بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے آئے دن ہر کسی کے بال جو ہیں وہ کمزور ہو کر گرنے لگ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں گنجے پان کا شکار بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بالوں کے ٹوٹنے اور گرنے کا مسئلہ عورتوں کو بھی دربیش ہو رہا ہے عورتوں کے بال بھی اب جھرنا شروع ہو جاتے ہیں کسی کو پرابیم ہوتی ہے ان کے سارے کے بال کمزور ہو جاتے ہیں گرنے لگ جاتے ہیں اور عورتوں کی ظاہر خوبصورتی تو ان کے بالوں میں ہی ہیں اگر بال لمبے گھنے سیاہ چمکدار ہوں گے تو بالکل عورت کی خوبصورتی جو ہے وہ دگنا ہو جائے گی اور آج کے ویڈیو میں جو نسخہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لئے یقصہ مفید ہے اور جو لوگ ترہ ترہ کے گھریلو ٹوٹ کے ازمان کر تھک چکے ہیں ایک وارث نسخے کا استعمال کر کے دیکھ لو انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر ہی آپ کے بال جر سے مضبوط ہو جائیں گے اور لمبے اور گھنے سیاہ چمکدار بھی ہو جائیں گے آپ آتے ہیں پیارے دوستو اس نسخے کی جاندت نسخہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جب ہم دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجید بیسی نسخے سبسکرائیب نہیں کیا سبسکرائیب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے پیارے دوستو نسخے کے لئے جو چیزیں آپ نے لے لی ہیں یہاں میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دے دیئے گا تاکہ آپ کو نسخے کے بارے میں بھی پتا چل جائیں اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائیں پھر دیکھنا انشاءاللہ آپ کو کتنا اس کا ریزلٹ ملے گا پیارے دوستو نسخے کے لئے آپ نے لینے ہیں پھٹکڑی سفید اور اس کے علاوہ آپ نے لینے ہیں عاملہ اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے دیسی مہندی تو پڑیوں والی مہندی جو رنگدار مہندی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینے صرف دیسی مہندی لینی ہے یہ تین چیزیں لے کر آپ نے ان کو بریگ پیس لینا ہے پھٹکڑی کو بھی بریگ پیس لینا ہے مہندی تو آرریڈی بریگ پیسی ہوئی ہی آپ کو ملے گی اور عاملے کو بھی بریگ مہندی کی طرح پیس لینا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے پانی ڈال کر سر کے اوپر جو ہے نا وہ لیب کرنا ہے لیب کی صرف دو گھنٹے کے لیے سر کے بالوں کے اوپر کرنا ہے اس کے بال نہا لینا ہے یہ عملہ آپ نے تین دن کرنا ہے اس کا لیب کرنے والا تین دن تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا نا آپ کے جسم کو لیکن چوتھے دین آپ کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ جلن اور پانی وغیرہ نکلنا شروع ہوگا آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوگا جلن نکلے گی لیکن گھبرانا نہیں ہے چوتھے دین آپ کے آنکھوں سے جو ہے نا وہ تھنڈک نکلنا شروع ہو جائے گی آپ کی آنکھیں ایسے فریش ہو جائیں گی جیسے برب میں لگی ہوئی ہیں اور آپ کی نظر بھی بے ہر تیز ہو جائے گی اور آپ کو پہلے سے اپنی نظر جو ہے نا وہ تیز محسوس ہونا شروع ہو جائے گی تو جب آپ کی نظر تیز محسوس ہونا شروع ہو جائے جلن ختم ہو گئی ٹھنڈک ہو گئی آدموں میں تو جو آپ کا بالوں کا مسئلہ تھا نا وہ بالکل حال لگ گیا پیارے دوستو اس کے بعد آپ کے بال جو ہے نا وہ بالکل مضبوط ہو چکے ہوں گے کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ازلاتی ہیں بالوں میں جو نمی تھی جو اس کا پانی زیادہ اس کی جڑوں میں جمع ہوا ہے وہ اس نے ختم کر دیا ہے اور بالوں کو بالکل اپنی اصل حالت میں لے آتی ہے اس کے بعد بال آپ کے مضبوط ہو جائیں گے تو یہ کیوں اس طرح کا نسکہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ پیارے دوستو جو بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ عصابی علامت ہے بالوں کا گرنے کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ عصابی علامت ہے تری اور سرگی کی علامت ہے اس سے بال پہلے بری کھوڑ کر بالکل کمزور ہو جاتے ہیں بالوں کی جڑوں کے اندر پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ ایک پودے کی مثال لے لیں اس کے ارد گرد آپ بہت سارا پانی جو ہے کھڑا کر دیں یقیناً وہ پودہ جو ہے نا وہ خوشک ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کی زیادہ نمی کو برداشت نہیں کر پائے گا اسی کو جتنی نمی چاہیے تھی وہ نمی اس سے زیادہ ان کو مل گئی اس لئے پودہ خوشک ہو گیا تو یہی مثال انسانی بالوں کی ہے بال بھی اسی طرح کمزور ہو کر ان کی جڑیں جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہیں بے جان ہو جاتی ہیں تو وہ گرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان گنجے من کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کی جن کی جو ہے اسابی تحریک ہے ان کو یہ زیادہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس میں زبان ان کی بلکل سفید ہوتی ہے اور پشار کا رنگ بھی جو ہے نا وہ بلکل سفید ہوگا ویسے ہی جیسے عام پانی کی طرح اس کا پشار کا رنگ ہوگا نبض بلکل ڈوبی ہوئی ہوگی تو ایسے لوگوں کے بال بلکل کمزور ہوتے ہیں اور ٹوٹنے لگ جاتے ہیں تو یہ نسخہ پیارے ناظرین اسابی تحریک والوں کے لئے نسخہ ہے جن کو اسابی تحریک ہے اس کی نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو وہ اس کو تین دن صرف استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے بال جڑ سے جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کی نظر بھی تیز ہو جائے گی اب اس کے بعد پیارے دوستو اس لیب کے بعد جو آئل گھر پہ آپ نے بنا کے لگانا ہے وہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتا دیتا لیکن ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو رہا ہے اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں جو آئل بنانے کا طریقہ ہے جو آپ نے بعد میں بالوں پہ لگانا ہے وہ بتاؤں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ